نمشکار دوستو پراؤڈ انڈیا کے بلوگ میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے اور آج کے اس بلوگ میں میں آپ کو ایک ایسے قلعے کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جس میں عربوں کا کھجانہ چھپا ہوا ہے لیکن اس قلعے کا کھجانہ کوئی بھی آج تک نہیں ڈھون پایا ہے تو جانئے کیا ہے رہسیہ اور کون اس کھجانے کی کرتا ہے چوکداری تو دوستو یہ جو قلعہ ہے یہ ہیماچل پردیش کے سجانپور شہر میں بنا ہوا ہے سجانپور کا نام پہلے سجنپور تھا جس کا عرض ہے ایماندار اور سجن لوگ اسے سجانپور ٹیرا بھی کہا جاتا ہے اور ٹیرا کا مطلب ہے ایک پہاڑی یعنی چوٹی سے تو یہ جو قلعہ ہے یہ ایک پہاڑی کی چوٹی پر بنا ہوا ہے اس لیے اسے سجانپور ٹیرا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس قلعے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ قلعے میں کسی اگیا جگہ پر عربوں کا کھجانہ چھپا ہوا ہے اس کی جانکاری ہونے کے بعد بھی آج تک کوئی کھجانے کو ڈھون نہیں پایا ہے قلعے کے اندر جو عربوں کا کھجانہ چھپے ہونے کی بات ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہمیڑپور کے کھجانچی قلعہ کے نام سے بھی یہ وکھیات ہے ویسے قلعے کا نام سجانپور کا قلعہ ہے قلعے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا نرمان سترہ سو اٹھاون میں کٹوچ ونش کے راجہ ابھی چند دوارہ کروایا گیا تھا یہاں بعد میں سنسار چند نام کے ایک راجہ نے بھی شاشن کیا تھا راجہ سنسار چند کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس اپار دھن سمپتی تھی عربوں کا کھجانہ ان کے پاس موجود تھا انہوں نے اس بھومولیا کھجانے کو اسی قلعے میں کسی جگہ پر چھپا رکھا ہے حالانکہ قلعے میں انہوں نے اسے کہاں چھپایا ہے اس کی جانکاری کسی کو بھی نہیں ہے قلعے میں کھجانے کے رہصے سے آج تک کوئی پردہ اٹھا ہی نہیں پایا ہے نہ ہی کوئی اب تک اس کھجانے تک پہنچ چکا ہے اس طرح سے کھجانے کے بارے میں جانکاری ہونے کے بابزود یہ اب تک ہر کسی کی پہنچ سے دور رہا ہے قلعے کے اندر ایک سرنگ بنی ہوئی ہے ایسے لوگ بتاتے ہیں کہ سرنگ بہت لمبی ہے اس کی لمبائی قریب پانچ کلومیٹر کی بتائی جاتی ہے حالانکہ اس سرنگ میں جانے کی حمد کوئی نہیں کر پاتا جیادہ سے جیادہ لوگ سرنگ میں سو میٹر تک اندر جا پاتے ہیں لیکن اس کے آگے بڑھنے کی حمد کسی میں بھی یہاں آس تک نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ہمیشہ اندھیرہ پسرا رہتا ہے اس طرح سے آس تک کوئی بھی اس قلعے کے اندر بنی سرنگ کے انتیم چھوڑ تک نہیں پہنچ پایا ہے جو گاؤں والے اس قلعے کے آس پاس رہتے ہیں ان کی باتوں پر یدی یقین کریں تو رات کے وقت اس قلعے سے ترہ ترہ کی آوازیں سننے کو ملتی رہتی ہیں ان لوگوں کا ماننا ہے کہ اس قلعے کے اندر جو روحانی طاقتیں نواز کرتی ہیں وہی قلعے میں چھپے ہوئے کھجانے کی رکشہ بھی کرتی ہیں حالانکہ کسی طرح کا کوئی بھی پکتہ ثبوت ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے اس کھجانے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لٹا ہوا کھجانہ ہے جسے رادہ سنسارچن نے لٹا تھا انہوں نے اس قلعے کا نرمان خاص طور پر اس لٹے ہوئے کھجانے کو چھپانے کے لیے کیا تھا ایسی مانتہ ہے کہ اس قلعے میں رادہ سنسارچن نے ایک گپت سرنگ کا نرمان کروایا تھا اس سرنگ کا دروازہ انتیم چھوڑ پر پہنچ کر اس کھجانے میں ہی کھلتا ہے لیکن اب تک سرنگ کے انتیم چھوڑ تک پہنچنے کی کسی میں بھی ہمت نہیں ہے اگر آپ میں ہمت ہے تو جا کے دیکھئے قلعے میں چھپے ہوئے کھجانے کو پانے کو لے کر کئی مگل شاشکوں سے لے کر رادہ مہارادہ بھی بڑے ہی آتر رہے گرامین بھی اس ماملے میں پیچھے نہیں رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ کئی بار قلعے کے اندر کھجانے کو ڈھونڈنے کے لیے کھدائی کرائی جا چکی ہے مگر کسی کے ہاتھ کچھ نہیں لگا کہا جاتا ہے کہ کئی لوگوں نے تو سرنگ کے اندر جانے کی کوشش بھی کی مگر انہیں ناکامی کے سوائے کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا مانا یہی جاتا ہے کہ راجہ سنسارچن کی موت کے ساتھ ہی اس کھجانے کا رہسیہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا ہے یہاں تک کہ ان کے پریوار والوں کو بھی اس کھجانے کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں چل پایا ہے مہاراجہ سنسارچن کا کٹوچ ونش سے گھنشت سمبند ہے مہاراجہ سنسارچن کی مرتیو 1824 میں ویاس ندی کے وپریت دشا میں سجانپور ٹیرہ کے پار آلمپور میں ہوئی سجانپور ٹیرہ کا قلہ آج بھی مہاراج سنسارچن کے ونشجوں کا ہے قلے سے سٹا ہوا مہاراج سنسارچن سنگرالیا ہے جو کانگڑا کے شاہی پریوار دوارہ سنچالت ہے تو دوستوں یہ تھی کہانی اس قلے میں چھپے ہوئے عربوں کے کھجانے کی اب اس کہانی میں اس کھجانے کی کیا سچائی ہے اور کیا نہیں یہ تو آج تک کسی کو بھی پتا نہیں لگا لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ یہ قلہ بھی کسی کھجانے سے کم نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے پوروجوں کی دھروہر ہے اور اسی کھجانے کو سمحال کے رکھنا ہم سبھی کا پرثم کرتویا ہے تو جب بھی جائیے اس دھروہر کو کسی بھی طرح سے کوئی نقصان مت پہنچائے آسپس صفائی رکھئے اور اس قلے کے نظارے کا تو آنند لیجئے اور ساتھ میں یہاں کے سندر وادیوں کا بھی آنند لیجئے کیونکہ ہمارچل پردیش بہت ہی سندر ہے یہاں پر آپ کو قلہ تو دیکھنے کو ملے گا ہی اور ساتھ میں ندی پہاڑ بھی دیکھنے کو ملیں گے تو دوستوں کیسی لگی آپ کو میری یہ روچک جانکاری اگر اچھی لگی ہے تو میرے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کیجئے گا اور میں پھر لے کے آؤں گی کچھ ایسی جانکاریاں جو آپ کو شاید نہیں پتا ہوں گی تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھئے اور مجھے دیجئے ازازت دھنیاواد ویڈیو کے ان تک بنے رہنے کے لیے مجھے دیجئے